ریل اس سے چھٹکارہ یا نہیں فیصلے کی گھڑی آ گئی ایف ای ٹی ایف کے پانچ روزہ اجلاس کا سولہ فروری سے آغاز ہوگا پاکستان کو درکار بارہ ممالک کو حمایت ملنے کی قوی امید ہے چین، ترکی اور ملیشیا کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے پاکستان کو اجلاس میں شریک انتاریس ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ایف ای ٹی ایف تنظیم میں کسی بھی خطرناک فیصلے سے بچنے کے لیے تین ووٹ درکار ہیں تاہم پاکستان کو ان کے مقابلے میں سعودی عرب، ترکی، ملیشیا، چائنہ، گلف کوپریشن کاؤنسل، امریکہ، یورپی یونین کی سفارتی حمایت حاصل ہوگی توقع ہے کہ سعودی عرب، ترکی، ملیشیا، چائنہ، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، روس، سنگاپور، اٹلی، جیپان، فرانس، جرمنی، یونانی، پاکستان، ایجنٹائن، آسٹریلیا کی حمایت ملنے کی صورت میں پاکستان کو گریل اس سے نکالنے کا متفقہ فیصلہ ہو جائے گا وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد ازر کی صحبراہی میں پاکستان کا آلہ سطح کا وفد پیرس روانہ ہو گیا ہے جو جائزہ مکمل ہونے تک قیام کرے گا اجلاس میں اگر پاکستان کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا گیا تو پاکستان کو گریل اس سے نکالنے اور کمپلائن ممالک کی صف میں شامل کر لیا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پاکستان کے ذمہ بقیہ 22 شرائط میں سے 12 شرائط پر عمل درامت کے لیے ستمبر 2020 تک کی ڈیڈ لائن دیے جانے کے امکانات ہیں بقیہ 12 شرائط پر عمل درامت کے لیے پاکستان کو مزید دو جائزہ سشن کا سامنا کرنے کا پابند کر دیا جائے گا جنہیں پہلا فی ٹی ایف جائزہ جون 2020 میں اور دوسرا فی ٹی ایف جائزہ ستمبر 2020 میں مکمل کر کے پاکستان کو گریل اس سے نکال دیا جائے گا